بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ایسے جملے ایسے الفاظ یعنی ایک ایسا جملہ جس میں زندگی کا سبق موجود ہو اور وہ جملے ایسے حقیقت پر مبنی ہو کہ جن کے پڑھنے اور سمجھنے سے آپ زندگی کے بہت سارے معاملات کو سمجھ سکیں وہ اقوالِ ذرین کہلاتے ہیں یہ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس میں اس شخص جس نے یہ لفظ ادا کی ہوتے ہیں جن کے یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں ان میں اس شخصیت کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے علم ہوتا ہے دانشمندانہ ایک سوچ ہوتی ہے ناظرین اس سلے میں آج جو پہلا پرگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ہے حضرت علی کرملا وجہ کی مطلق آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم تک پہنچنے کے لیے آپ کو حضرت علی کرملا وجہو کے دروازے یعنی علم کے دروازے سے گزرنا پڑے گا تو آئیے آج ہم بھی اس دروازے سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرملا وجہو کے کون کون سے ایسے اکوالے ذریع ہیں اور ان کے اندر کیا کیا مفہوم ہے یقیناً اس میں بہت بڑا سبق ہوگا جو آپ سب لوگوں کی زندگی بدل دے گا ہماری بھی بدل دے گا ٹھیک ہے جی سنیے جی ایک کے کر کے آپ کی حضمت میں پیش کرتے ہیں پہلا یہ ہے اپنی زندگی میں ہر کسی سے اچھی طرح پیش آؤ جو اچھا ہوگا وہ دعا دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا دیکھیں ناظرین کتنی بڑی بات اندازہ لگائیے کہ ایک سبق دے دیا ہے اور ایک رائے بھی دے دی گئی ہے کہ اپنی زندگی میں ہر کسی سے اچھی طریقے سے پیش آؤ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم جب کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں وہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ نیکی مت کرو وہ بندہ کونسا کوئی آپ کو ریٹرن دے گا وغیرہ وغیرہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جو اچھا ہوگا آپ نیکی کرو ہر کسی کے ساتھ کوئی جیسا بھی ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے دیکھنا نیکیاں اچھے بندوں کے ساتھ کرنی ہے یا بروں کے ساتھ اس طریقے سے جو اچھا ہوگا وہ دعا دے گا جو برا ہوگا وہ سبق دے گا اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر اب برے بندے کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ پڑ گیا تو آپ کو سبق مل جائے گا کہ ایسے بندوں کے ساتھ نیکی کس طریقے سے کی جانی چاہیے نیکی بزاخر تو اللہ رب العزت کے لیے کی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے لیکن جو اچھا ہوگا وہ دعا دے گا اور نیکی کرنے کا صلح دعا ہوتی ہے بہت اچھی کہ آپ کسی کے لیے کچھ کریں اور وہ آگے سے آپ کو دعائیں دیں اس سے اچھا صلح اور کیا ہو سکتا ہے اگلا کوالے ذریعے سنیے اگلا کوال آپ کا ہے کہ اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں ہے آپ ہیں جو اس میں اچھا ہی تلاش کرتے ہیں اگر کوئی آپ کو برا لگتا ہے تو برا وہ نہیں آپ ہیں جو اس میں برا ہی تلاش کرتے ہیں ناظرین اگر اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ دیں کہ آپ کی سوچ آپ کے دل کا ایک آئینہ ہوتا ہے یعنی آپ اپنے دل کے آئینے سے جس شخصیت کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو ایسی ہی نظر آتی ہیں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کو لوگ اچھے لگنا شروع ہو جائیں یعنی برے لوگ بھی آپ کو اگر اچھے لگنا شروع ہو جائیں کہ وہ بھی اچھا ہے اس میں بھی اچھائیاں ہیں اس میں بھی اچھائیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بڑا خوبصورت دل اطا فرمایا ہے کہ لوگ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں اور اگر آپ کو ہر بندہ ہی برا لگ رہا ہے اس میں بھی یہ برائی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا زیادہ واسطہ برائیوں ہی سے پڑا ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے دل میں ایسی برائی ہے کہ آپ کو ہر بندہ ہی برا لگ رہا ہے سبحان اللہ اگلا قول سنیے اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دو باتیں بھول جاؤ سنیے کونسی دو باتیں ہیں وہ برا سلوک جو دوسروں نے تم سے کیا اور وہ اچھا سلوک جو تم نے لوگوں سے کیا ناظرین ہم اپنے چینل پہ یہ ہی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو اس کو بھول جائے اور دوسرا جو لوگ آپ کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں انہیں معاف کر دیجئے اپنا دل ان سے صاف کر لیجئے کیونکہ آپ کا صاف دل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کو بڑے بڑے مرتبے عطا کر سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالی آپ کو ایسے مرتبے ایسی عزت عطا کر دیتا ہے اور ایک اور بڑی بات کہ قلبی سکون یعنی آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا بھی ہے تو اس کو جب معاف کرتے ہیں تو وہ جو سکون آپ کو حاصل ہوتا ہے معاف کرنے سے یقین کیجئے کہ وہ روحانیت میں انسانیت میں اور مذہب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے آئیے اگلا قول سنتے ہیں انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یعنی کہ عام بات جو لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں کتابی باتیں ہیں بڑی سبق آموز باتیں کرتے رہتے ہیں آگے سنیے کیا فرماتے ہیں بلکہ اس وقت سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگ پڑتا ہے یہ ہوئی نا بات ناظرین چھوٹی چھوٹی بات سمجھے سے مراد ہے کہ آپ نے جیسے ایک بچے کو دوسروں کے سامنے ڈانٹ دیا اور بچے نے مو بنا لیا اور بچے نے اپنی انسلٹ محسوس کی اس کا دل ٹوٹ گیا اس کی آنکھوں سے آسو آنا شروع ہو گئے آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے کو ڈانٹا جاتا ہے تو وہ کس قدر تمام دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ میری اس انسلٹ کو کس کس نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنا کہ میں کسی کے گھر گیا ہوں کسی نے فار ایگزیمپل ٹھیک طریقے سے توازہ نہیں کی یا عزت بھی نہیں دی یا کچھ اور انہیں ایسی باتیں کر دی جن سے میرا دل ٹوٹا اگر میں ان کو اگنور کرنا شروع کر دوں میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ یقیناً ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں یقیناً یہ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں یقیناً ان کے دل میں میرے لئے کوئی بات گھومانی ہے یقیناً یہ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں یقیناً کسی نے ان کے کان بھار دیئے ہیں اچھے طریقے سے سمجھئے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں اگلا قول سنیے انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انام مل سکتا ہے جو اسے اچھے عامال پہ نہیں مل سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عامال میں دکھاوا ہو لیکن اچھی سوچ میں دکھاوا نہیں ہو سکتا اتنا بڑا قول ہے کہ اس پہ تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ناظرین جب میں عمل کر رہا ہوتا ہوں فار اگزیمپل کچھ بھی جیسے مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں مسجد بناوں کوئی ایسی مسجد ہو سادی سی سفید سی کوئی ایسا ہو جب تک میں یہ مسجد بنا نہیں لیتا بن نہیں جاتی لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مسجد بنائی ہے اور بھی بڑے اچھی عمل ہوتے ہیں کسی غریب کی مدد کرنا اور جب مدد ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی تصویریں بناو جی میری اخبار پر اشتیار دینے فلائز بنانی ہے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے مارکٹنگ کرنی اپنی تنظیم کی ایسے بھی ہوتا ہے پورے فوٹو سیشن ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ جی میں نواز پڑھا ہوں تصویریں بناو میں حرم شریف میں بیٹھا ہوں تصویریں بناو میری میں عمرہ کر رہا ہوں تصویریں بناو میری اب یہ دیکھئے کہ ان میں دکھاوا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ بھی دکھاوا ہو لیکن کوئی نہ کوئی پہلوی ایسا ہو سکتا ہے لیکن جو آپ دل میں سوچ رہے ہیں جس کے مطلق صرف اللہ سبحانوہ تعالی جانتے ہیں اگر آپ کی سوچ بہت اچھی ہے تو اس میں دکھاوا کہہ گا آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کاش کہ اللہ سبحانوہ تعالی مجھے اتنا زیادہ رزق عطا فرمائے کہ میں کوئی نیکی کا کام کروں کھوان کھوان کھدوا دوں پانی کے لیے یا فیلٹریشن پرانڈ لگوا دوں یا کوئی مسجد تعمیر کر دوں یا کچھ کر دوں یا درخت لگا کے وغیرہ وغیرہ ہزاترہ کی نیکیہ ہوتی ہیں صرف آپ سوچ رہے ہیں یہ آپ کی سوچ صرف اللہ سبحانوہ تعالی جان رہے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ سبحانوہ تعالی نے قرآن کریم میں کتنی بار فرمایا کہ وہ تمہارے وصو سے بھی واقف ہے وہ تمہاری شہ اخرق سے تمہاری قریب ہے جب آپ ایسی سوچ سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کو پسند آ رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کی سوچ دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ہے نا کہ انمال احمال و بنیات کے عملوں کا دارمدار نیت پر ہے نیت پہلے آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے وہ عمل نہیں ہوتا وہ آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے اس سوچ کے اوپر جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ پھر وہ عمل جو ہوتا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے پہلے ہمیشہ کوئی بھی ایک دل میں ہی پلاننگ کی جاتی ہے کتنی بڑی بات دکھائی کہ بعض ہفہ اللہ رب العزت آپ کے نیتوں پہ آپ کی سوچ پہ آپ کو ایسے درجات عطا فرما دیتے ہیں کہ جن کا ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنا اگلا قول سنیے جی ایمان جب اپنی جڑے مضبوط کر لیتا ہے تو برائی کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ ہے ایمان کی طاقت ایمان سے مراد ہے آپ کے اندر تقویٰ اتنا مضبوط ہو جائے آپ جب روزے سے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کی ہزار منتے کرے آپ نہیں کھاتے کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا تو روزہ اپنے آپ کے ساتھ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ میرا اللہ سبحانہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے آپ اکیلے میں بھی نہیں یہ کرتے آپ کے سم نے کھانا آجائے آپ نہیں کھاتے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ روزے اسی لئے ہی بنائے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ یعنی پرہیزگاری اختیار کرو پرہیز بچنا کسی چیز سے جب ایمان آپ کا اتنا مضبوط ہو جائے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے پتہ چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دیتے ہوئے چوری کرتے ہوئے غیبت کرتے ہوئے تقبر کرتے ہوئے زنا کرتے ہوئے قتل کرتے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے کسی کی جو ہے وہ کسی کے لئے بغض رکھتے ہوئے جھگڑا کرتے ہوئے کسی کی بیزتی کرتے ہوئے جب آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے اس فعل کو اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہے ہیں تو وہ شخص نیکی کرنے میں تو بہت آسانی حاصل کرتا ہے لذت محسوس کرتا ہے نیکیوں میں لیکن برائی اس کے لئے ایسی مشکل ہو جاتی ہے برے کام کرنا کہ اس کو اپنا زمیر مارنا پڑ جاتا ہے بلکہ بہت کام احسا ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنا زمیر مارتا ہے ناظرین یہ تھے آج کے حضرت علی کرمالا بچھو کے کون مزید بھی ہم اگلی بھی اس ویڈیو کا اگلہ حساب کے لئے لے کے آئیں گے انشاءاللہ ان میں دیکھئے کیا خوبصورت پیغامات ہیں یقینہ پر پسند آئے گے جزاکم اللہ خیر دعاوں میں یاد رکھئے گا آمین یارب العالمین برحمتکا یارخم الرحیمین موسیقی 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 موسیقی